اور کون کی عوام سے بن کے یہاں پہ قانون کی اکمرانی کی بات کریں گے یہ اغوار کیا جانا یہ زبردستی افاداریہ تبدیل کروانا یہ لوگو کمینڈیٹ فارم فورٹی سیون پہ چھوڑی کروا کے دینا عوام نے جب آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں بانگ کے آپ پولنگ بوت میں بیجا تب بھی عوام آپ نے نومی میں نے دشتگرد کہا عوام نے ان دشتگردوں کو دو تائیسی زیادہ اکثریت سے نوازا ہے یہ حاضر قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کریے خان کے ساتھ کریے آپ نے اس منڈیٹ کے احترام نہیں کیا اور ہمارا منڈیٹ نہیں پاکستان کے منڈیٹ چوری کیا بس کرنے سید آپ کو پاکستان کی صلیمیت کے ساتھ یہ کلوار ہیں اور نواز شریف اس کیل کے بنیادی کردار ہے جو تمام مہرے الارہا ہے صرف نواز شریف یا اس کی پارٹی کو اقتدار ملانے کیلئے ہم الیکشن سے پہلے بھی چیخ رہے تھے سارا نظام عدل دعو پہ لگایا ہوا ہے الیکشن کمیشن ادارے پولیس براکریسی سب جو ہیں ان کے سٹوڈیز بنے ہوئے ہیں تو لہٰذا پاکستان کے عوام یہ آگاہ ہو خان کے دو ٹوک الفاظ ہیں کہ ہماری اصل جنگ جو ہیں آج سے شروع ہے اور یہ جنگ ہر روز کے ساتھ بڑھتی جائے گی ہم مزید بے گناہ اسیروں کی نظر بندی کو پرمٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی جو دسترازیاں ہیں اور آئے دین ہمارے ساتھ نائنصافیوں کر رہے ہیں اب اس کا اختتام ہونا چاہیے اور نیشنل اسیمبلی سینٹ آف پاکستان اور پروینشل اسیمبلیز ان سب میں اب ہم یکاواز ہو کے ان کو ایکسپوز بھی کریں گے ان کے خلاف ار روز احتجاج سخت سے سختر ہوگا اب ہم ایوان میں جب بھی جائیں گے تو تمام نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو آزاد ہے ہم نے آج بھی تعمل سے کام لیا جب ان کی خواتین جو ہے غلطی سارے کر رہی تھی لیکن آج بھی ہم نے تعمل سے کام لیا آئندہ جو ہے جب کل سپیکر کا انتخاب ہوگا تو جو جینئے میں نیز بیٹے ہوئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پہ ہمارے احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کی قیادت بالکل سامنے آگئی ہے اب آپ بھی ڈٹ کے نکل جائیں اپنے جنڈے کے ساتھ خان کے علم کے ساتھ پوری دلیریہ اور جورت کے ساتھ کیونکہ اب وہ قیادت آپ کی ہر مدد کے لیے ہر زلے گاؤں ٹاؤن اور تحصیل میں موجود رہے گی